یہ سال تھا اٹھارہ سو نوے کا اور افغانستان پر امیر عبد الرحمن خان حکومت کر رہے تھے امیر عبد الرحمن کے دور میں افغانستان میں آباد شیعہ ہزارہ کمیونٹی کی نسل کشی ہونے لگی تو سردار یزدان خان ہزارہ کئی خاندانوں کے ساتھ چھپتے چھپاتے بریٹش ولوچستان آگئے یہاں وہ اپنے عزیزہ و قارب کے ہمراہ کوئٹہ شہر میں رہنے لگے آج سے 113 سال قبل 20 اکتوبر 1908 کے روز کوئٹہ میں یزدان خان ہزارہ کے گھر میں پہلے بیٹے نے آنکھ کھولی بچے کا نام محمد موسیٰ رکھا گیا موسیٰ خان نے میٹرک تک کی تعلیم سنڈیمن ہائی سکول میں حاصل کی 1926 میں اپنے والد کی خواہش پر وہ ہزارہ پائنئرز میں بھرتی ہو گئے جہاں ان کی مہانہ تنخواہ 18 روپے تھی نوجوان موسیٰ خان ان دنوں میں زوب بلوچستان کی تپتی گرمی میں جسمانی مشکت کیا کرتے وہ خود بتایا کرتے تھے کہ میں بیلچا اور کدال سے پہاڑوں پر محنت کیا کرتا تھا تو میرے ہاتھوں پر چھالے بن جایا کرتے اور کبھی کام اتنا سخت جان ہوتا تھا کہ میرے ہاتھوں سے لہو بہنے لگتا لیکن میں نے ہمت نہیں ہاری انہیں سال 1935 میں ڈیرہ دون کی انڈین ملٹری اکیڈمی سے فوجی ٹریننگ لینے کے بعد بریٹش انڈین آرمی میں کمیشن ملا 1936 سے 38 کے دوران وزیرستان میں فوجی آپریشن ہوا تو موسیٰ خان نے اس میں حصہ لیا جبکہ دوسری جنگ عظیم کے وقت انہوں نے برما کے علاوہ شمالی افریقہ کے محاص پر ڈیوٹی دی محمد موسیٰ خان کی بے مثال عسکری خدمات کو سراتے ہوئے تاجے برطانیہ نے انہیں آرڈر آف دی پریٹش ایمپائر سے نوازا وطور جوان فوج میں بھرتی ہونے والا محمد موسیٰ خان لیفٹیننٹ سے کیپٹن بن گیا 1942 میں انہیں میجر کے عوضے پر ترقی ملی ازادی کے وقت وہ لیفٹیننٹ کرنل کے رینٹ تک پہنچ چکے تھے قیام پاکستان کے بعد انہوں نے اب واجہ پاکستان کو جوائن کر لیا 1951 میں میجر جنرل محمد موسیٰ خان کی پوسٹنگ مشرقی پاکستان ہوئی اپنے فوجی کریئر کے دوران وہ ایمپیریل ڈیفنس کالیج لندن سمیت دنیا کی کئی جامعات سے وار سٹریٹیجیز کی تربیت لیتے رہے ارلی ففٹیز میں جب چودری محمد علی پاکستان کے وزیر خزانہ تھے اس دوران محمد موسیٰ خان کراچی میں سی جی ایس تائیونات ہوئے تو چودری صاحب نے ان سے درخواست کی کہ آپ کو جو سرکاری بنگلہ الوٹ ہوا ہے میں اس میں شفٹ ہو جاتا ہوں اور میرے والے بنگلے میں آپ رہنے لگیں ایسا بتایا جاتا ہے کہ چودری محمد علی کے بنگلے میں جنات اور بھوت پرید کا سایا تھا اور رات کو غیر مرئی مخلوق سہن میں چلتی دکھائی دیتی اور چیخوں کی آوازیں بھی سنائی دیا کرتی تھی میجر جنرل موسیٰ خان نے چودری محمد علی کی بات تو بان لی لیکن اس آسیب زدہ بنگلے میں شفٹ ہونا ان کے لیے بڑا مشکل تھا کہا جاتا ہے کہ انہوں نے اپنے کسی بزرگ کو بلوا کر تین دن تک دم درود اور چلا کروایا اور جب جنات بھاگ گئے تو وہ اس گھر میں شفٹ ہو گئے 1958 میں کیپٹل سٹی کراچی میں حکومت کے خلاف احتجاجی جلوس کو روکنے کے لیے سبل حکومت نے فوج کو مدد کے لیے طلب کیا تب جنرل موسیٰ جنرل آفیسر کمانڈنگ کراچی ہوا کرتے تھے اس موقع پر ایک اخباری نمائیدے نے ان سے پوچھا کہ کیا آپ ان حالات پر قابو پانے اور امن و آمہ کے قیام کے لیے احتجاج کرنے والوں پر گولیاں چلائیں گے تو جنرل موسیٰ نے جواب دیا ہم اپنے بھائیوں کو حلاق نہیں کر سکتے 1958 میں فیڑ مارشل محمد ایوب خان نے مارشل لون آفس کر دیا اور وہ خود صدر پاکستان من بیٹھے ایوب خان نے نئے آرمی چیپ کے لیے نظر دوڑائی تو پانچ نام سامنے آئے جن میں میجر جنرل حبیب اللہ خان خٹک میجر جنرل نواب شیر علی خان پٹو دی میجر جنرل لطیب خان میجر جنرل آدم خان اور محمد موسیٰ خان شامل تھے چونکہ ایوب خان فوج پر اپنی گرفت مضبوط رکھنا چاہتے تھے یہی وجہ تھی کہ اکتوبر 1958 میں انہوں نے سینئر افسران پر موسیٰ خان کو ترجیح دیتے ہوئے میجر جنرل کے رینگ پر ترقی دے کر کمانڈر ان چیف بنا دیا پاکستان کے چوتھے آرمی چیف جنرل محمد موسیٰ خان اگلے چھ برستہ کا فاجہ پاکستان کی کمان سنبھالتے رہے اور جون 1966 میں ریٹائر ہوئے یہاں میں آپ کو بتاتی چلوں کہ موسیٰ خان کے جنیور میں 65 کی پاک بھارت جنگ ہوئی تھی جس میں ہمارے دشمن کو زلط امیز شکست کا مزا چکنا پڑا انسٹ کی جنگ کے بارے میں آپ نے سنا ہوگا کہ بھارتی افسران نے یہ دعویٰ کیا تھا کہ ہم ناشتہ لاہور کے جم خانہ میں کریں گے لیکن قدرت کو کچھ اور ہی منظور تھا ہمارے جوانوں کا اپٹے سے پانچ گناہ زیادہ بڑی فوت سے مقابلہ تھا چوینڈا کے مقام پر زبردست لڑائی ہوئی جس میں بھارت کی طرف سے ڈیڑھ لاکھ آرمی اور سوا دو سو ٹینک تھے جبکہ اس مقابلے میں ہمارے فوجی جوان اور ٹینک بہت تم تھے جنرل موسا نے اپنے ایک انٹرویو میں بتایا تھا کہ وہ قیامت کے بارے میں کچھ نہیں کہہ سکتے لیکن اس دن چوینڈا کا محاذ ایک قیامت کا منظر پیش کر رہا تھا خیر جنرل موسا خان کی ولولہ انگیز قیادت میں پاک فوج کے پرعظم جوانوں نے چوینڈا کے مقام پر بھارت کو ٹینکوں کی لڑائی میں تاریخی شکستی آپ اس تصویر میں بھارتی علاقے خیم کرن کر ریلوے سٹیشن دیکھ رہے ہیں جہاں پاک فوج نے قبضہ کر لیا تھا اور جنرل موسا اپنے جوانوں کا حوصلہ بڑھانے کے لیے وہاں بات کرتے نظر آ رہے ہیں 65 کی جنگ کے سپاس سالہ جنرل محمد موسا خان کو ان کی جنگی خدمات کے اطراف میں حلال امتیاز اور حلال جرت کے میڈلز سے نوازا گیا ستمبر 1966 میں ایوب خان کے قریبی سمجھے جانے والے ملک امیر محمد خان نواب آف کالا باغ نے گورنر ویسٹ پاکستان کے حدے سے استیفہ دے دیا تو ایوب خان نے جنرل موسا کو گورنر بنا دیا اور وہ تقریباً ڈیڑھ سال تک اپنی خدمات دیتے رہے سکوتے ڈھاکہ کے بعد وہ کراچی شہر میں سیٹلڈ ہو گئے اور اپنی ریٹائر لائف گزارنے لگے 1977 میں جنرل محمد زیاء الحق نے مارشل لاو امپوس کرتے ہوئے جمہوریت کا بوریا بستر گول کر دیا اور وہ خود صدر پاکستان بن گئے تو انہوں نے جنرل موسا خان کو بلوچستان کی گورنرشپ کی آفر کی جسے موسا خان نے قبول کر لیا انہوں نے 1985 میں بطور گورنر بلوچستان اپنے عہدے کا حلف اٹھایا بطور گورنر بلوچستان وہ اکثر بغیر سیکیورٹی اور باڈی گارڈز کے کوئٹا شہر سارا قبرستان بقائبگی سے آیا کرتے جہاں وہ اپنی مرہومہ بیگم کی قبر پر فاتحہ پڑھنے کے بعد چلے جاتے جنرل موسا خان کے بارے میں مشہور تھا کہ ان کے دور میں گورنر ہاؤس بلوچستان میں بہت کم خرچہ ہوا کرتا تھا اور وہ ہر سال گورنر ہاؤس کے بجٹ سے کروڑوں روپے بچا کر قومی خزانے میں واپس کر دیا کرتے 12 مارچ 1991 کے روز سرکاری ٹیلیویجن پی ٹی وی پر یہ خبر چلی کہ گورنر بلوچستان جنرل ریٹائر محمد موسا خان بیاسی برس کی عمر میں انتقال کر گئے ہیں برہوم کی وسیعت کے مطابق انہیں ایران کے شہر مشہد میں واقع حضرت امام رضا کے مزار کے اہاتے میں آسودائے خاک کیا گیا موسیقا